السلام علیکم ناظرین آج میں فوڈ کے کچن میں بن رہی ہے فش کڑائی بہت ہی آسان طریقے سے یہ فش کڑائی بنے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بونلیس فش کڑائی کیسے بنے گی اور اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے ناظرین کچن میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں فش کڑائی کے لیے یہ میرے ایک کلو بونلیس فش لی ہے فش کڑائی بنانے کے لیے آپ نے کڑائی لینا ہے آئیل زیادہ لینا ہے آپ نے جب اس میں فرائی ہو جائے گی تو ہم آئیل کم کر دیں گے اگر کم آئیل لیں گے تو فش ٹوٹنے شروع ہو جائے گی اور دوسری بات آئیل اچھی طرح گرم ہو بہت اچھا آئیل گرم ہمیں چاہیے تو جیسے آئیل ہمارا گرم ہو تو اس کو ہم اس میں ڈالیں گے کوئی مثال ہے اس میں فیلال میں نے ایڈ نہیں کی نمک تک ایڈ نہیں کی بس اس کو اس میں ڈالوں گا اور اس کو آٹھ سے دس منٹک اس میں میں فرائی کروں گا دیکھا آئیل زیادہ ہے کہ یہ چوٹے نہ چیٹے اس طرح پہلا دیں اس میں اور ہائی فلائم پر آپ نے آٹھ سے دس منٹک اس کو فرائی کرنا ہے بغیر کوئی مثال ہے ایڈ کیے کیونکہ آئیل ہم اس میں سے نکالیں گے پھر آئیل اگر کم ڈالیں گے تو یہ مچتی ہے آپ کی ٹوٹے کی اچھی پرائی نہیں ہوگی اب ہائی فلائم پر ٹھیک ہے ہائی فلائم پر میں نے آٹھ سے دس منٹک اس کو اچھی طرح پرائی کرنے کے اس پر اچھا کلر آجائے میں آٹھ سے دس منٹ وارد اس کی لوگ آپ کو بکھاتا ہوں جی ناظرین فش کو فرائی ہوتے ہوئے دس منٹ ہو گئے آئی فلائم پر دیکھیں اگر آپ نے اور کلر دینا ہے تو آپ مزید اس کو فرائی کر سکتے ہیں فش انٹائی نازک ہوتی فٹ فٹ بن جاتی ہے آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی کہ چمچ بہت کم ہلانا کریں چمچ اس میں ہلائیں گے بھی تو بڑے آرام سے ٹھیک ہے سائٹ سائٹ سے دیکھیں دیکھیں چکن فش کو کلر آ چکا ہے اب آئیل جو میں نے زیادہ ڈالوائے تھا کیونکہ پھٹ چھوٹتی ایک ہم آئیل میں بلکل نہیں ٹھوٹی ہونا چپ کی اگر آپ پاس نان سٹک بڑھتا ہے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اب میں آئیل کم کر دوں جتنا مجھے کڑائی کے لیے آئیل چاہیے ایک کلو فش تھی تو تقریباً میں نے تین سو تین بڑے ٹرماتر کی بڑے سائز کے ان کو میں نے چاپر میں اس کا پیس بنایا یہ آئیل کم کر کے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں یہ ناظرین ایکسٹر آئیل میں نے نکال لیا جتنا مجھے کڑائی کے لیے ضرورت ہے جتنا آپ پسند کرتے اتنا آپ چھوڑ دیں اب میں تین بڑے سائز کے ٹرماتر لیا جن کو میں ہینڈ چاپر میں پانی کے بغیر چاپ کر دیا ٹھیک ہے اگر پانی والا آپ جوسر میں پیس بنائیں گے تو پھر پانی کو کھوش کرتے ہوئے مشتی بلکل گل جائے گی مشتی آپ کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً 30-90% پپ چکی ہے یہ دیکھیں ٹرماتر کا پیس بنائے ہینڈ چاپر میں یہ اٹ کر دیا بس یہ ہی ٹیپے کے آپ نے بڑا آرام سے آپ نے تمارٹرز کا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی مشتی ٹوٹھے نہ یہ دیکھیں اب بے شک آپ میڈیم فلیم کر دے ٹھیک ہے پھر آپ کی گلی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ٹوٹھے نہ فلیم کو میں میڈیم کر دوں گا اور اب اس میں مسالے ایک کریں یہ سٹیج میں سب سے پہلے اس میں میں لسن جو میں نے ایک پھول ایک گنڈی لسن کیلئے اس کو میں نے باالی چاپ کر دیا یہ جانبراہ آپ پیس بستعمال کر سکتا ہے لیکن پیس میں چاپ جیادہ لسن کی رہا ہے اس کے بعد تقریباً ایک ٹی سپون تفید زیرہ سابوتا اٹ کر دوں گا تمارٹر بھی اپنا پانی ریلیز کرے گا اس کی تمارٹر بغیر پانی کے اپنے پیس بنایا ہے اس کے بعد نمک آپ کو پتہ ہے کہ مشلی میں اپنا نمک کی ہوتا ہے تو نمک معمولی سم ایڈ کریں گے اگر کم ہوئے تو باب میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ابھی آپ نے زیادہ ایڈ کر دیا تو اس نمک پیل ہو جائے گا نمک کے بعد آدھا ٹی سپون لال میرچ ان کے بچے کھائیں گے اس سے آپ سمیں کام ایڈ کریں گا اور آدھا ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر ہیڈ کریں گا سوڑی سی حلوی اور اسی پیر میں اس میں ایک سے ڈیل ٹی بل سپون لیمن جوس کا ایڈ کریں گا اگر آپ پر فریش لیمون ہیں تو آپ ایک بڑا یا دو چھوٹی لیمون کا جوس اس میں ایڈ کر سکیں گے یہ دیکھیں بہت پٹا فٹ یہ کڑائی بن جا کی پش کڑائی اب میں اس کو آرام سے مکس کروں گا کہ مسالیں ٹوماٹر اچھی طرح مکس ہو جائیں بس یہ دو سٹیل منٹ میں بس ریڈی ہو جائے گی کہ بس مسالیں فریش میں بڑا ہو جائیں اور ٹوماٹر ہمارا تھوڑا گھل جائیں میڈیم فلیم پر ہی آپ پکائیں اگر ٹوماٹر آپ کا باری نہیں تو آپ لوگ فلیم کر دیں گے دیکھیں کتنی پیاری ہماری فریش کڑائی ریڈی ہونے والی ہے اس میں ایک چیز اوپشنل ہے اگر آپ کا سوری مہتی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب تیار ہو جائے تو وہ بھی اچھی خوشبو کے لیے ہوتی ہے میرے بچے وہ مہتی پسند نہیں کرتے تو میں اس میں ایڈ نہیں کروں گا یہ دیکھیں بس آپ اس کو ایک منٹ کے لیے تور تک پکائیں کہ ٹوماٹر ہمارے گل جائیں ٹوماٹر جیسے گل جائیں گے ایک سے ڈیٹھ منٹ پر پانی ٹوماٹر کا پانی خوشب ہو جائے گا تو ہماری کڑائی ریڈی ہو جائے گی میں آپ سے ایک سے ڈیٹھ منٹ بات ملتا ہوں جی ناظرین ایک سے ڈیٹھ منٹ ہو گیا ٹوماٹر ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے ٹھیک ہے فش کو بڑے آرام سے آپ نے مکس کرنا ہے کہ فش آپ کی ٹوٹیں نہ بس اب یہ کڑائی ریڈی ہے ٹھیک ہے اپنے اس کے نیچے پنے بند کر دوں گا اور اس میں سبز مرک جو میں نے لمبے لمبے کاٹیں اس کے ساتھ گانش کروں گا یہ دیکھیں جتنے آپ کو چاہیے اگر خوش کرنا ہے تو مزید خوش کر سکتے ہیں یقین ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس فش کڑائی کو اپنے کچن میں بنا کے انجوائے کریں گے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکا لن کو جنت رفیر دوست میں عالم اکام عطا فرمائے اللہ حافظ